انڈومیٹریاؤسس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیمیلز یوٹریس کی انٹرنل لائننگ کے سیلز یوٹریس سے باہر ایلدگرد کے آرگنز میں گروہ کرنے لگ جاتی ہیں یہ کنڈیشن ہر سو میں سے دس فیمیلز میں ہو سکتی ہے عام طور پر فیمیلز کی باڈی میں ریپروڈکٹیو ایج کے دوران ہر منتھ فیمیل ہارمونز، ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون سیکریٹ ہوتی ہیں یہ ہارمونز فیمیل یوٹریس کو ایگ فیٹیلائزیشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے تیار کرتی ہیں ان ہارمونز کی سکریشن کے نتیجے میں فیمیل اووریز ایگ ریلیز کرتی ہیں اور ساتھ ہی یوٹریس کی انٹرنل لائننگ کے سیلز گروہ کرنے لگ جاتی ہیں اس انٹرنل لائننگ کو انڈومیٹریم کہا جاتا ہے اس طوران اگر فیمیل ایگ فیٹیلائز نہیں ہوتا تو پھر مینسٹرل پیریٹ کے نتیجے میں یہ انڈومیٹریل لائننگ کے سیلز شیڈ کر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ سے نیکسٹ مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے مگر انڈومیٹریوسس کنڈیشن میں فیمیل ہارمونز کے رسپونس میں یوٹریس کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی سیلز کی گروہ ہونے لگتی ہے جیسا کہ اووریز، فیلوپین ٹیوب، اکشترنل سائیڈ آف یوٹریس اور سروکس وغیرہ پر اس کے علاوہ بعض اوقات فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم کے پاس موجود کچھ آرگنز جیسا کہ بلیڈر اور انٹسٹائن پر بھی یہ ٹیشیوز گروہ ہو جاتے ہیں یہ ٹیشیوز سم ٹائم اووریز پر سسٹ بنا دیتے ہیں یا پھر اووریز اور فیلوپین ٹیوب کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں جس سے ایگ ریلیز اور ٹریول نہیں کر پاتا اور اس طرح فیمیل پریگننسی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں سیمٹمز انڈومیٹریاؤسس کی سمٹمز میں فیمیلز کو میسیورل پیریٹ کے دوران پیلویس ایریا میں ہیوی پین ہوتا ہے جو نارمل پیریٹ پین سے کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ فیمیلز کو سیکس اور ٹائلٹ کے دوران بھی پین فیل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ انڈومیٹریال ٹیشیوز یوٹریس سے باہر کیوں گروہ کرتے ہیں اس کی اگزیکٹ کاؤس ابھی تک انناؤن ہے اور نہ ہی اس کنڈیشن کی کوئی پروپر کیور موجود ہے البتہ کچھ میڈیکیشنز کے ذریعے انڈومیٹریاؤسس کے سمٹمز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے انڈومیٹریاؤسس کی ٹریٹمنٹ میں پین ریلیز میڈیسنز دی جاتی ہیں اور سم ٹائمز ہرمونل ڈرکس دی جاتی ہیں جیسا کہ برٹ کنٹرول پیلز جو فیمیل ریپرڈکٹیو سائیکل کو روک دیتی ہیں جس سے انڈومیٹریاؤسس کی کنڈیشن وقتی طور پر سٹاپ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر انڈومیٹریال ٹیشیوز کی گروت بہت بڑی ہو تو اسے سرجیکلی بھی ریموو کیا جاتا ہے